چھوئی موئی زندگی کیوں خواب ہونے دوں خواہشوں کے ددلیاں کیوں دور جانے دوں رہنا جاگتی لہروں میں چاہ ان پہتی لہروں میں میں پارنا لگوں خالبن کیوں ہے آنکھوں میں میں محروب ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑیے آئے مجھ پہ جدائی کی مجھے تو پہلے ہی ڈڑ تھا میں تو کہہ رہی تھی نا کہ یہ لوگ آپ کو پریشان کیے بغیر رہ نہیں سکتے آئے کہیں آپ کو جان سے مانے کی کوشش کی تو آئے اللہ رحم اللہ رحم خالہ جان نے اس کی امی سے بات کی تھی کس بار ہے وہی تمہارے اور کلشن کی رشتے کی بھائی محروب میں سوچ رہی ہوں کہ حارس کو بلالوں یہاں معاملات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں اور محروب محروبیچاری بلکل تنہا لڑکی اپنی حفاظت کر لے یہی بہت ہے اس کے لئے حارس آ جائے گا تو کاروباری معاملات کو بھی دیکھ لے گا ہوا اس وقت ہمیں اس گھر میں ایک مرد کی ضرورت ہے جو ہماری حفاظت کر سکے اور کمانے والا بھی ہو دیکھ لیں بیٹیا حارس نہیں ہے یہاں آ جائیں گے ساری زندگی وہ ملک سے بہا ہے وہیں پڑا وہیں جوان ہوئے سب کچھ وہیں ہوا تو کیا وہ پاکستان میں رہنا پسند کریں گے رہ لے گا بوا میری لئے وہ کہیں بھی رہ لے گا جانتی ہوں اسے اچھی طرح اب اس کے سوا مجھے کوئی اور امید نظر نہیں آتی ہے اب ڈبائی ڈیو ڈیو ڈالو ڈیو 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 موسیقی یہ لے نا بہن شکریہ چائی بھی لے شکریہ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی شکیل کو منانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ہرگز یقین جانی ہے اپنی ماں کی بات وہ ایسے مانتا ہے اس کے لئے تو پتھر پر لکیر ہوتی ہے میری بات مگر مگر کیا بہن مگر یہ کہ میں دیکھو بہن برانہ منان میں اس دفعہ کوئی بات لگی لپٹی نہیں رکھتی کوئی بات نہیں چھپاؤ گلشن کے نام جتنی جائداد ہے وہ شادی سے پہلے اس رشتے سے بھی پہلے بلکہ وہ شکیل کے نام لکھوانی پڑے گی اور رہی جہیز وغیرہ کی بات تو بھائیہ وہ تو آپ اپنی مرضی سے دیں گی نا اچھا برا تھوڑا بہت زیادہ جیسے بھی ہوگا لیکن اگر جہیز اچھا اور زیادہ ہو تو لڑکی کی اتی ہی عزت ہوتی ہے ہا ہے رہا ہے رہی وہ سوچ نہیں پڑھ گئی لے ہیں شکریہ شکریہ workout آپ co بھی کہیں گے وکرمیں بس آپ شاکیل کو منا نہیں سی زیادہ کرنے ہیں ویدیو مجھے 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 لیکن اگر تم انترسٹر نہیں ہو تو میرے پاس ایک اور پروپوزل ہے ایک اور پروپوزل کیا بتاؤ نا میں بتاتی ہوں ابھی دیر ہو رہی ہے چلو آرے نای نای ابھی بتاؤ بھی بتاؤ ٹائم ہے آرے ہاں ہاں بابا بتاؤں کی ابھی نکلو سالو آجا ابھی چل رہے نا راستے موسیقی شامو کاکا آپ مجھے کیا خبر سنا رہے ہیں میں نے کسی کو مارنے کا حکم توڑی دیا تھا صرف یہ ہی کہا تھا کہ محرو کو تھوڑا سا ڈرانا ہے دھمکانا ہے اس کی گاڑی کی توڑ پھور کرنی ہے آپ نے تو بندہ ہی مار دیا او گاڈ میڈم میں تو صرف محرو کو ڈرانے کیلئے فائرنگ کرنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ ماریا بھی تھی اس کی گاڑی کے شیشے وغیرہ توڑتا مگر این وقت پر شاکیل نہ جانے کہاں سے بیچ میں آ گیا اور گولی اسے لگ گئی مگر میڈم آپ گھبرائیں نہیں وہ مرا نہیں ہے گولی اس کے کاندھے پر لگی ہے صرف شاکیل شاکیل محرو کے ساتھ تھا میڈم وہ ان کی گاڑی کے پیچھے تھا یقیناً وہ تینوں اکڑتے ہی کہیں جا رہے ہوں اس کا مطلب شاکیل ابھی بھی محرو کا دیوانہ ہے وہ اس کے لئے جان بھی دے سکتا ہے شامو کاکا شاکیل کو محرو سے دور کرنا ہوگا بلکہ صرف شاکیل کو یہ نہیں ہر اس شخص کو جو محرو کی فیور میں ہے سب کو محرو سے دور کرنا ہوگا تاکہ ہم اسے ہرا سکیں ورنہ اس کے ہمدرد اس کی فیور کریں گے اور ہمارے لئے مزید مشکل ہو جائے گی تو میڈم پھر آپ جو حکم کریں سب سے پہلے تو آپ شاکیل کے گھر والوں کو جا کر اطلاع دیں اب کیسے اطلاع دینی ہے یہ آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیدی اسلام صاحب میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے محرو اور شاکیل کو نہیں تمہیں ماننا چاہتے تھے بہت کون بھا ہے اس کا اب رونہ بند کرو محرو شاکیل میری خاتر اپنی چاند خطرے میں ڈال دی اس میں اور بتا رہی ہو کہ اس کا خون بھی بہت بہا اگر اسے کچھ ہو گیا تو اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر بتانے کیا ہو گا مجھے بہت کبراہت ہو رہی ہے خالہ جان رات کو شکیل نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کو کنشن سے شادی نہیں کرنی تو پھر آپ نے اس کا رشتہ کیوں پکا کر دیا تو اور کیا کرتی بلا وجہ کا انکار کیے چلے جا رہا ہے انکار کیے چلے جا رہا ہے اور بات سنو بی بو یہ جو بھی مرد شادی سے پہلے گدے کی طرح دورتی مارتے ہیں شادی کے بعد بی بی کے آگے اللہ کی طرح چلتے ہیں سیدھے سیدھے ٹھیک ہو جائے گا جو سمجھ میں نہیں آرے خالہ جان آپ کو جلدی کس بات کی ہے آپ شکیل کو تھوڑا سا سمجھنے کا وقت تو تیجھے وہ ہاں تم تو چاہوگی یہی کہ وہ تمہاری بہن مہرو ہے نا اس کا پیچھا نہ چھٹے اسی کے چکر میں پڑا رہے جو کہ پڑا رہے گا اسی لیے میں اس کی شادی کر دینا چاہتی ہوں بس چلو اٹھاو اب یہ تام توبڑا اور جاو میرے سر سے تم سموں سے ہاتھ لگا نا شادی نہ کرو جائے کیا ہوا اسلام صاحب ہمارے بہت اچھے جانے والوں میں سے ہے اور اردی چھوڑ بہت اچھے دوسرا ہیں انہی کی وجہ سے ہاں پورن سے اس نے ایک روم بھی مل گیا اور شاکیل کو ایک تینڈ بھی کہہ رہے ہیں مرنہا سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا ہسپرال نومری لیتے نہیں ہے اس طرح کیسز کو لگن تم پریشان مات ہو وہ آپ خطرے سے باہر ہے گولی صرف بازوں پر چھوکے نہیں دی اس کو باندیش کر دی ہے اور کچھ دیر میں وارڈ میں بھی شفت کر دیں گے ارے ہاں تم نے گھر پر بتا دیا تھا کہ بنتے بلے شیب میرے دماغ سے نہیں کر دیا ٹینشن میں میں ابھی کال کرتی ہونا ہی دانٹی کو وہ فکر میں دھوری ہوں گی ہیلو ہیلو خلیل ہاں کیوں کی ہے اس وقت مجھے فون گھر ہی آ رہا ہوں اور اس وقت مجھ سے کوئی فرمائش نہ کرنا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے کوئی فرمائش نہیں کرنی وہ بات کرنی تھی آپ سے کچھ پریشانی والی بات ہے کیا ہوا ہے اممہ ٹھیک ہے ہاں اممہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن خلیج شاکیل ابھی تک گھر نہیں آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ اممہ سے چھکڑا کر کے ناراض ہو کر گیا تھا گھر سے ابھی تک گھر نہیں آیا مگر وہ تو کہیں باہر جاتا ہی نہیں ہے کہاں چلا گیا مجھے نہیں پتہ آپ 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 دیکھیں نہ وہ کہاں گیا آپ پتہ کیجئے میں خالہ جان کو دیکھتے ہوں اچھا ٹھیک ہے تم اممہ کو سنبھالا میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں اس کے سارے دوستوں سے معلوم کرتا ہوں کہیں نہ کہیں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ کہاں چلا گیا بوہا مہرو کو بہت دیر ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں آئی اب تک فون بھی نہیں لگ رہا ہے اس کا ایک دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں میٹی یہاں آپ فکر نہ کریں آ جائے گی بوہا بھی میرا دل بہت غبر آ رہا ہے سب ٹھیک ہو بس جو ایریہ کی دھمکیاں سنکے تو میرا دل کام جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون ہماری حفاظت کرے گا کیسا عجیب وقت آ گیا ہے نا اپنے ہی گھر میں آج اجنبی ہو گئے ہیں ہم غیر محفوظ ہیں واللہ تھیری شان ہے اے اللہ جی اے میرا بچہ تھی دیر ہو گئی کہاں رہ گیا میرا شکیل کہاں جاؤں کس سے پوچھوں کس سے کہوں یا اللہ یا اللہ میرے شکیل کو بھیج دے جلدی اللہ اے خلیر تیرا بھائی نہیں آیا بھی تک اممہ تم سے کس نے کہا تھا کہ اتنی جلدی یہ سارے فیصلے کرو جب شکیل نے تمہیں منع کر دیا تھا کہہ دیا تھا کہ وہ وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیا ضد تھی تمہاری ساری دنیا دیکھ لی میں نے سارے دوستوں سے پوچھ لیا جہاں جہاں شکیل جایا کرتا تھا ہر جگہ دیکھ لی کئی نہیں مل رہا وہ اے نی بھائی اپنے چھوڑے بھائی کے لیے ایسے ہالف آدموں سے نہ نکال اللہ میرے بچے کو خیریت سے باپس گھر لائے خیر خیریت سے آئے گا اے دے گھنٹی بچ گی آگیا شاکیل دیکھا جا دیکھ جلدی سے ازیبی دیکھ شاکیل آگیا جلدی سے گیٹ کھول اچھا یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا حسان ہاں محرو کہاں ہو تم کتنے دیر ہو گئے تم ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہو کیا ہاسپٹل محروب تم ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو تم میں تو کچھ رہا مجھے تو بی بی میں بات کرتا ہوں ہلو ہاں بہو ویگن آپ کیسی ہے کیا ہوا آپ مجھے بات کریں میں سن رہی ہوں مجھے پتا ہے اب اپنا ہی دانٹی سے کہیں کو بالکل فکر مند نہ ہو میں ہماریا کے ساتھ ہوں اور سب ٹھیک ہے آپ پلیز اپنا بھی خیال رکھیں اور ناہی دانٹی کا بھی خیال رکھیں میں آتی ہوں اللہ بس خلیل بھائی آتے تو پھر ہم نکلتے ہیں آئے میراج خلیل اسی نکار کرتی تھی اسی نکار کرتی تھی اسی نکار کرتی تھی شادی کر لے شادی کر لے شادی کر لے لیکن نہیں وہ تو محرو کے نام پر اپنی جان ہتیلی پر یہ پھر رہا دیکھا اللہ باور ارے تو اما اسی کا قصور ہے نا کس نے کہا تھا محرو کی جان نہ چھوڑے دو بار پہلے بھی مرتے مرتے بچائیں وہ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اپنے بھائی کو اس عورت سے دور رکھیں ورنہ اقل مند کو اشارہ کافی ہے اب میں چلتا ہوں بھائی یہ تو بتا دیں وہ کونسے ہسپتال میں ہیں جرنل ہسپٹل میں ہیں مہت جائیے وہاں اے میرا بچہ اے میرا بچہ ہسپتال تک پہنچ گیا اس کم بخت کے اللہ جی یہ یہ ڈائن میرے بچے کی جان لے کے رہ گی یہ ڈائن میرے بچے ارے تیرا بیڑا غرق تیرا بیڑا غرق محرو ستیا ناز ہے تیرا مد وقتی بند کے میرے بچے سے چپڑ گئی چل چل مجھے میرے بچے کے پاس لے کے جاں جلدی سے ماں نہیں لے جا سکتا یہ پولیس کیس ہے مجھے خود جا کے دیکھنا ہوگا وہاں کیا ہو رہا ہے اور محرو اگر میرے ہاتھ آئی نا چھوڑوں گا نہیں اسے میں خیال کرنا مگا ارے یہ کم بخت کیا خیال کرے گی بات سن لے میری اگر میرے بچے کو کو جھوڑا میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اس گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دوں گی گولی مار دوں گی جیسے میرے بچے کے لگے اے میرا بچے اے میرا بچے کو جا رات نہ لگا لہا مجھے اے میرا بچے یہ دو دن کے اندر اندر پچاس ہزار روپے کہاں سے آئیں گے اوف اس لڑکے نے تو میری زندگی عجیران کر دی دو دن کے اندر مجھے پچاس ہزار چاہیے اب یہ پچاس ہزار یہ اللہ میں کیا کر کیا وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے زیبیا بھی تم خلیل بھائی کو کال کرو میں خلیل بھائی کو کال نہیں کری کیوں ان کو فون کرو تو پھر الٹی سی دی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بندہ پچتا ہی جائے کہ فون کیوں کیا مجھے پچھے 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 پ کو کس نے بلالیا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہاری وجہ سے میرا بھائی زندگی اور موت کے بیچ میں چھول رہا ہے تم جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہے اس کی میں نے کچھ نہیں کیا خلیل بھائی دیکھو پہلے میں رشتہ داری کا پاس رکھتا تھا اب میں رشتہ داری کو ڈالتا ہوں پھاڑ میں تم ہماری جان چھوڑ دو خدا کے واسطے جب بھی کوئی چھڑڑا کروانا ہوتا ہے میرے بھائی کو بلی کا بکرا بنا کر بھیج دیتی ہو لڑنے کے لیے مرنے کے لیے چھوڑ دو میرے بھائی کی جان خدا کے واسطے خلیل بھائی پلیز یہ ہسپٹل ہے بہتر ہوگا کہ آپ اس چیخنے سے لانا بند کریں اور اس سب میں محروں کی کوئی گلتی نہیں ہے تم چھپ کرو تمہاری جیسی آزاد خیال لڑکی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے بیڑا کرک ہو گیا ہے اس کی زندگی کا تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے نہ ہماری تم سے کوئی رشتداری ہے اور نہ تمہاری ہم سے میرے بھائی کو بلانا چھوڑ دو اچھا بڑی کچھ مہمی ہے آپ کو کہ محروں بلا دی تھی شکیل کو محروں نے اسے ایک دن بھی نہیں بلایا وہ ہمیشہ خود آدھا تھا اس کے پاس اور اگر آپ کا اتنا بس چلتا ہے نا تو جائیے سمجھائیے اپنے بھائی کو لیکن اس طرح سے محروں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں بڑی آئی محروں کے ساتھ ہم دردی دکھانے والی چھپ کرو تم تم سے میں باد میں نپڑتا ہوں پہلے میں جا کر اس زخمی آشک کی خبر لے لوں دیکھ بھائیا خلید یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے یہ محروں کے چکر میں دوسری بار اپنی جان کی بازی لگا گیا اب نہ سنو میں ایسی کوئی حرکت میں تو کچھ سوچ کے رکھوں وانا میں کچھ دوسری راہ نکالوں کونسی راہ میں نے کہہ دیا اس اس کا رشتہ میں پلشن ستے کر دیں بس ذرہ تبیش سمل جائے جادی کی تیاری بس ختم آسل کا آنی ایسی ہے یہاں چپ آہت کی ہے سرکوشیاں تو ٹوٹا شیشاں چھوڑوں میں یا پھر یہ سوچو کہ چھوڑوں میں خاموش ہی رہوں خالیپن کیوں ہے آنکھوں میں میں محروں ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائی کی میں محروں ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائی کی